قربانی کے سیز کا نام ہے اللہ کی قرب کی خاطر ہر وہ چیز اللہ کے قرب کی خاطر ہر وہ چیز جو تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں پیش کر دو تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ چونکہ اللہ اور اللہ کے درمیان آپ اور اللہ کے درمیان جو تیسری چیز محبوب ہے یہ رکاوٹ ہے یہ قرب میں رکاوٹ ہے اولاد قرب میں رکاوٹ ہے بیویاں قرب میں رکاوٹ ہیں شوہر قرب میں رکاوٹ ہیں مال قرب میں رکاوٹ ہے دنیا قرب میں رکاوٹ ہے آپ نے دیکھنے پسند کیا ہے احسان طریقہ ہے میرے اللہ کے قرب میں میرے اور اللہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ ہے آسان ہے پرکھنا آپ کو اللہ کے علاوہ محبت کس سے ہے جس سے محبت ہے وہی رکاوٹ ہے اس سے گزر جاؤ علامتی طور پر جانور زبا کرو یہ چھوری کس پہ چلا رہے ہو محبت پہ چلا رہے ہو چونکہ اللہ کے علاوہ باقی محبتیں ساری رکاوٹ ہیں انہی سے گزرنا ہے آگے اور یہ ہم سب سمجھتے ہیں اپنے دل کی طرف رجوع کریں محبتیں اندر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں ان محبتوں کو ہم نے اللہ کی حب پر ترجیح دے کے اور ان کو ہم نے دین بنا لیا ہے یہ رکاوٹوں کو نا عزیز امان قربانی آج روز تقرب اللہ ہے اور سیکھنا ہے سرمشق سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے چھوڑ دو بی بی بچے چھوڑ دو یا جن چیزوں سے محبت ہے چھوڑ دو یوں نا بچے نہیں چھوڑنے حضرت اسماعیل کو نہیں کٹوایا محبت کٹوائی ہے محبت ختم کرو محبت اللہ کے ساتھ مختص کر دو محبت میں مواحد بن جاؤ توحید محبت توحید حبی حب فقط مختص ہو جائے اللہ کے ساتھ وہ آپ کے فرائز میں سے ہیں وہ آپ کے ضروریات زندگی میں سے ہیں وہ آپ کی معاشرت میں سے ہیں وہ آپ بچے آپ کی ضرورت میں سے ہیں بی بی آپ کی ضرورت ہے شوہر ضرورت ہے گھر ضرورت ہے وسائل زندگی ضرورت ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جا کے سارا گھر جلا دو نا جب اسماعیل کی گردن پر چھوڑی آئی اللہ کا حکم ہوئی کہ اسماعیل نہیں محبت مزاہم تھی اسماعیل رکاوٹ نہیں تھا محبت رکاوٹ تھی اور وہ محبت حضرت ابراہیم نے ختم کر دی اور یہ مقام اسواعیت حاصل کیا ہے اور ہم نے آج حضرت ابراہیم کی پیروی میں یہ سنت قربانی انجام دینی ہے لیکن یہ قرب کا ایک نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز تقرب کے لیے تھی وادی غیر زیزار میں جانا تقرب تھا شیطان کو کنکری مارنا تقرب تھا قربانی کرنا تقرب تھا ابھی بعض اس لئے حج پہ نہیں جاتے کہ ان کو بال کٹوانے پڑیں گے بال منڑوانے پڑیں گے اب یہ بھی ایک بڑا سخت مرحل ہے بال نہیں کٹا سکتے اللہ کی خاطر محبت بالوں سے ہے وہاں پر چونکہ ٹینڈ کروانی ہوتی ہے ان کے لئے بہت قیامت ہے ٹینڈ کرانا اس لئے حج پہ نہیں جاتے فریضہ نہیں انجام دیتے تم بال نہیں کٹوان سکتے ہو اللہ کے لئے پھر اور کیا کرو گے آپ یعنی اللہ سے محبت اتنی بھی نہیں ہے جتنی اپنے بالوں سے ہے جتنی سر سے ہے اتنی بھی نہیں ہے محبت یہ سب احکام اور یہ سب مناسق ان کے اندر ایک بہت گہرا تربیتی فلسفہ ہے مومنین کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ حج پر مشرف ہوں اور یہ نقش قدم ابراہیم پہ قدم رکھ کر آئیں اور پھر ابراہیمی زندگی بسر کریں آج جشن کس کا ہے عید ہے آج عید ابراہیمی زندگی کا ہے مومن کیوں خوش ہیں اس لئے کہ ابراہیمی طرز زندگی اہد کر لیا ہے انہوں نے اپنا لیا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ یہ اہد جس دن مومن جمع ہو کر ابراہیمی زندگی کا اہد کرتے ہیں جمع ہو کر یہ ان کی عید ہے اللہ ذی جعلتہو للمسلمین عیدہ ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ